بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک ریالوں اور ڈالروں کے متعلق اپ ڈیٹ اچھا ڈالروں کے متعلق کیسے بھئی ریالوں کے متعلق کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھائیوں کو آپ کے ساتھ میں پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ لیکن ابھی ایک جو لیٹسٹ اس وقت کے معاملات چل رکھیں ہیں اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ابھی آپ کو بتا ہے جی ڈالر روز بر روز اوپر جا رکھا ہے اور ریال کی قدر بھی روز بر روز بڑھ رہی ہے یعنی کہ ریال بھی اوپر ہی جا رکھا ہے اور پٹرول پھر سے مہنگا ہونے والا ہے اور شاید ہو بھی چکا ہو پاکستان میں پہلے حالانکہ پانچ روپے ایک اور چار روپے ایک بڑھ چکا ہے ابھی پھر سے سننے میں آ رکھا ہے یا بڑھ چکا ہے یا بھی پھر سے بڑھنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں تو ظاہری سی بات ہے پٹرول بڑھے گا تو ریال کی اور ڈالر کی قدر بھی بڑھے گی تو یا ان کی قدر بڑھے گی تو پٹرول بڑھے گا ایک ہی بات ہے جی تو آپ بھائیوں کے ساتھ میں آپ کو ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا جی سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر میں اس وقت کے ریٹ سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں میں ڈالر کا ریٹ ابھی آپ کی سکین کے اوپر یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رکھاؤں جو کہ بھائی ایک سو کا ہتر روپے تیرہ پیسے ہو چکا ہے اور کل تھا جی ایک سو کا ہتر روپے چار پیسے آج ایک سو کا ہتر روپے تیرہ پیسے ہو چکا ہے اور کل اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ پیسے کام زیادہ ہوتا ہے لیکن زیادہ ہی ہو رکھا ہے آج سے اگر ڈیڑھ یا دو ماہ پہلے کی بات کو ہوں آپ یقین کریں مجھ کو خود سے پتا ہے کیونکہ میں یوٹیو پر کام کرتا ہوں تو ایک سو پچپن روپے تھا اس کا ریٹ اور پھر بڑھنا شروع ہو گیا ابھی ڈیڑھ دو ماہ کے اندر آپ ایک سو کہتر روپے یا ایک سو بہتر روپے یعنی کہ یہاں پر اراؤنڈ ابھی پہنچ چکا ہے اور اوپر ہی جا رہا ہے نیچے تو نہیں نہ رہا ہے اور ریال کے مطالق تو آپ سب بھائیو کو پتا ہے جو یہاں پر مقیم ہیں کہ ریال بھی روز بر روز اوپر ہی جا رکھا ہے بھائی آپ کو پتا ہے ریال 42 43 44 ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 45 سے اوپر ہو چکا ہے لیکن اگر کسی بندے نے ابھی آج یا کل پیسے بھیجے ہوں تو مجھے کمیٹ میں بتا دی جیگا کہ بھائی کتنا چال رکھا ہے جو کہ الہراجی وغیرہ یا انجاز وغیرہ کا ریٹ ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ نیٹ کے اوپر 45 سے اوپر ابھی دکھایا جا رکھا ہے برحال آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنی تھی میں نے وہ یہ ہے بھائی کہ اگر تو آپ سیلری لیتے ہیں یا آپ کمائی کرتے ہیں اتنی کہ آپ کا گھر کا نظام چلتا ہے تو آپ بھائی آپ کو پتا ہے آپ کو پھر ڈالر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ کے حساب سے ڈالر کا 48, 45, 45, 50, 70 آپ نے تو بھیج نہیں ہے جی ظاہری سے بات آپ بھیجیں گے تو گھر کا نظام چلے گا لیکن جو میرے بھائی تھوڑا زیادہ کما لیتے ہیں اور بہت سے الحمدلیلہ کماتے بھی ہیں جن میں میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے معلم حضرات ہیں جو کہ کام بغیرہ کرتے ہیں یا ٹھیکے بغیرہ لے کر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ خود سے یا کاروبار اپنا کر رکھے ہیں سعودی ڈیبیا میں بڑے بزرسمن ہیں ان کے مطلق تو میں بات نہیں کرتا ہو تو بھائی بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے مطلق تو بات ہی کچھ اور ہے تو اگر آپ ایسے بھائی کچھ آپ کو یہ ان کے سیونگ ہو رکھی ہے تو پاکستان اسے اپنے اکاؤنٹ میں مت بھیجیں ابھی میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں ابھی ایک بات میں ہی آپ کو سمجھ آجے گی انشاءاللہ اپنے اکاؤنٹ میں ابھی بات بھیجیں کیوں بھائی ابھی آپ ایک مثال کے طور پر پانچ ہزار ریال اپنے اکاؤنٹ پر بھیج دیتے ہیں جی ٹھیک ہی پانچ ہزار میں سے آپ نے ابھی آپ کا ریڈ لگا کتنا پنتالیس ابھی آپ پندرہ دن بعد چھالیس ہو جاتا ہے یا ایک ماہ کے اراؤن میں چھالیس سنتالیس پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ایک ماہ میں ڈالر آپ دیکھ لیں بھائی ایک سو ساٹھ پینسٹ سے ایک سو کہتر کے اوپر پہنچ چکا ہے اگر پنتالیس سے چھالیس ساڑھے چھالیس سنتالیس ریٹ ہو جاتا ہے وہ پانچ ہزار آپ نے اپنے اکاؤن میں بھیج دیا وہ بھائی وہ وہاں پر چلا گیا اگر وہ آپ کے مثال کا طور پر آپ کو مثال دے رہا ہوں میں ڈھائی لاکھ روپے تھا تو اگر آپ ایک ماہ بھال اسے بھیجیں گے تو ریال ہو چکا ہے جی چھالیس جو کہ اوپر ہی جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہی نیچے تو آئے نہیں رہا ہے پچھلے دو تیم سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے نا تو اگر ریال ہو گیا اچھالیس یا ساڑھے اچھالیس آپ نے جو ڈھائی لاکھ بھیجا ہے وہ بھائی کم ہو جے گا دو چالیس میں ٹھیک وہ کیسے بھائی روپے کی قدر کم ہو گئی وہ ہو جے گا دو لاکھ چالیس یہ جو آپ کے پاس اگر آپ نے نہیں بھیجے آپ نے وہ پانچ ہزار ریال اپنے پاس سیف رکھا میں صرف پانچ ہزار کی بات کر رہا ہوں اگر زیادہ ہے تو آپ ضرب دے کر دے اس کو بھائی ڈبل ٹرپل کر لیجئے گا اگر آپ نے یہ پانچ ہزار یہاں پر سیف رکھا تو یہ آپ کا ہو گیا دو ساٹھ وہ تھا ہی ڈھائی وہ دو چالیس ہو گیا یہ دو ساٹھ ہو گیا دو چالیس دو ساٹھ بیس ہزار روپے کا کنفرم بھائی فرق پڑ جے گا میں آپ کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دی ہے کیوں بھائی ابھی آپ بیجیں گے دو ساٹھ جائے گا پہلے آپ نے بیجا تھا ڈھائی گیا تھا دو پچاس لیکن اس میں سے دس ہزار کم ہو گیا کیوں ریال کی قدر روپے کی قدر کم ہو گی تو وہ آپ کے پیسے تو دو چالیس رہ گیا پیسے آپ کو ڈھائی لاکھ ہی ملیں گے لیکن ان کی قدر دو چالیس جتنی رہ گی ہے تو اس چیز کے اوپر تھوڑا گوھر کریں جیسے کہ آپ کو ہونڈا بائیک کے بائیک کے مطالق پتہ ہے ابھی پھر ساڑھے چار یا ساڑھے پانچ ہزار پھر مینگی ہو چکی ہے کیوں بھائی ریال کی قدر بڑھ رہی ہے تو وہ ساڑھے پانچ ہزار آپ نے زیادہ دینا ہے کہ نہیں اس لحاظ سے روپے کی قدر کم ہو رکھی ہے اور ریال کی اور ڈال رکھی قدر زیادہ ہو رکھی ہے تو اگر آپ کیا گھر کا نظام چلتا ہے چلانا ہے اگر آپ نے اپنے بھیج رہی ہے اگر آپ نے اپنے اکاونٹ پر رکھنے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سیف رکھیں تھوڑا ریال آپ ہو رکھا ہے پھر بھیجیں آپ کو فائدہ ہے